پاکستان کے سابق کپتان اور اوپننگ بلے باز سعید انور پچپن برس کے ہو گئے آج خبروالا ذکر کرے گا پاکستانی کرکٹ کے ایک ایسے عظیم بیٹسمن کا جو 1990 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی ٹیسٹ ڈیبیو پر دونوں اننگز میں صفر پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد انہیں ٹیسٹ ٹیم میں واپس آنے میں مزید چار سال لگے لیکن واپسی کے بعد اپنی تیسری انڈنگز کے دوران انہوں نے 1994 میں نیوزیلینڈ کے خلاف اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری سکور کی اور 1999 میں وہ بھارت کے خلاف اپنی ناقابل شکست 188 رز کی انڈنگز کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹ کیری کرنے والے تیسرے پاکستانی بیٹسمن بن گئے اس سے پہلے یہ عزاز نظر محمد نے 1952 اور مدسر نظر نے جو نظر محمد کے فرزند ہیں 1982-83 کی ہندو پاک ٹیسٹ سیریز میں اپنے والد کا ریکارڈ برابر کر کے حاصل کیا سعید انور 20 سینچریوں کے ساتھ ایک روزہ کرکٹ کیریئر میں سب سے زیادہ سینچریوں بنانے والے پاکستانی کھلاڑی بھی ہیں ان 20 سینچریوں میں سب سے یادگار ایننگ جو شائقین کرکٹ کو آج بھی یاد ہے وہ اس وقت ونڈے ایننگز کا سب سے بڑا نفرادی سکور تھا جب انہوں نے 1997 میں بھارت کے خلاف 194 رنز بنائے تھے 1990 کی دہائی کے دوران صرف سچن ٹنڈولکر نے ان سے زیادہ ونڈے رنز بنائے ہیں سعید انور نے تین مختلف مواقعوں پر لگاتار دو ونڈے سینچریوں سکور کی ہیں جس میں ایک مرتبہ لگاتار تین سینچریوں سکور کرنا بھی شامل ہے ہم اپنے وقت کے عظیم بیٹسمن خوبصورت اور شاندار اوپننگ بلے باز سعید انور کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالہ کے ساتھ